حدیث شریف میں ہے کہ جب لوگ اس طرح بے دینی کو دین ماننے لگے فَعَلَى الْعَالِمِ يَنْ يُزْهِرَ عِلْمَ وَعَلِمْ کو چاہیے کہ کل کر مسائل بیان کرے اور جو ایسا نہ کرے فَهُوَ الشَّيْطَانُ الْأَخْرَسِ گونگا شیطان ہے یہ تو فضائل و مناقب کے چکر میں دوسری طرف سے ناکارہ قسم کے وعیدے نازل ہو رہی ہیں کم از کم اپنے خدبوں میں اپنے درس میں اپنے بیانات میں کسی کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں بس صاف کہے کہ مومن مسلم پر پردہ فرض ہے اور مومنہ مسلمہ خاتون پر بھی پردہ فرض ہے بعض کہتے ہیں کہ جی خور جسم ڈکا ہوا ہو چہرہ کھلا ہو امام کعبہ دکتور صالح حمید نے کتاب لکھی ہجاب المرعت فی وجہ ہا خاتون کا اصل پردہ تو چہرے کا ہے دل کی نہیں تقصیر مکن آنکھ ہے ظالم اور یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتہ رہنا ہوگا چہرہ دیکھ لیا تھے پر کیا رہے گا تو یہ ایک اہم مہم مقام ہے علماء دین کے لیے اس آزمائش و امتحان ہوتا ہے وہ حالات سے ڈرتے نہیں ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ لوگوں کا لحاظ بعد میں وہ شریعت کو پہلے مخفوظ دیکھنا چاہتے ہیں موسیقی